جی تیمینہ صاحب آگے پڑھیں آپ اتنی طرح میں پڑھتی ہوں یہ زیادہ ہے نا ان کو پانچ ایک پڑھنے دیں آپ کو صحیح سمجھ بھی آجائے گی پھر آگے آپ پڑھ لینا جی تیمینہ پڑھیں پانچ آپ مطلب ہی بتانا مطلب کیا ہے اور دوسرے کا ٹھیک ہے یعنی پہلے کا مطلب آپ نے بتایا کہ کمرے میں باتھروم ہے اور دوسرے کا مطلب ہے باتھروم کمرے میں ہے یہ فرق ہے چلیں ٹھیک ہے آگے فی الحجرتی حاتف کمرے میں ٹیلی فون ہے الحاتف فی الحجرتی ٹیلی فون کمرے میں فی الحجرتی خزانت ملاب کمرے میں خبروں کی علماری ہے الفی الحجرتی خبروں کی علماری کمرے میں فی الحجرتی کمرے میں شریر بیٹھ ہے فی الحجرتی بیٹھ کمرے میں پھر حدیقتی قلبن باغ میں کتا ہے القلب پھر حدیقتی کتا جو ہے وہ باغ میں ہیں پھر راستی مشکم سر میں کنگی ہے المشکر پھر راستی سر میں ہے جی آسیا جی سر پھر مکتب زابید الزابید پھر مکتب مطلب پھر آپس میں ہے آفس میں اینسپیکٹر ہے پہلے کا مطلب ہے آفس میں اینسپیکٹر ہے اور دوسری کا آفس میں آفس میں آفس میں کورسی القرسی فیلسالا القرسی فیلسالا ٹھیک ہے کورسی جو ہے وہ ہال میں ہے ہال میں کورسی ہے پہلے کا یہ مطلب ہے نہیں سیکنڈ ٹھیک ہے پیشہ رہن نیل پندک اس کا مطلب نہیں ساتھی جو ہوتل ہے وہ شاری نیل پہ روٹ پہ ہے غلط مطلب ہے آپ نے ہوتل پہلے لگا دیئے اس کے حساب سے کریں شاری نیل میں ہوتل ہے یا شاری نیل پہ ہوتل ہے اب ہوتل شاری نیل پہ ہے ٹھیک ہے اس کے گھر میں گھر میں بیٹی ہے لڑکی ہے لڑکی ہے البن فیل بیٹ لڑکی گھر میں ہیں امام السیارہ جو سامنے کڑا گاڑی کے سامنے کڑا ہے بچہ ٹھیک ہے تحت سریر تفل بیٹ کے نیچے ہے بچہ تحت سریر امام السریر کے سامنے ہے سریر کے بیٹ کے بلی تو ال کے امام السریر ٹھیک ہے مطلب کیا ہے بیٹ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اگلے سوال چھوڑ نو جی تیمینہ صاحبہ پہلے چار آپ بتائیں اگلے سوال کے اگلے سوال کے اگلے سوال چڑڑا مشک اکمل کماپن نمو جی نمو جی حاضر بائی تلی یہ گھر میرے لئے ہے حاضر بائی تلی یہ میرا گھر ہے یہ مطلب میرے لئے ہے ٹھیک نہیں ٹھیک ہے حافظ ہوری بھی جنگر میری ہے، حافظ ح 팬� هی 18 ملہ چید میری کے لیے حافظل ہبلی بھی رسید میری ہے، حافظل ہدی یا رسید میری ہے навی 4 والمکتبی میرے ہے، حازظ Spectuluین لائی کی آ معلہ دیکھو کرمارے میں نے زیادہ ملہ چید میرے کیا ہے میکس لی یہ کمیس میرے لیے ہیں خلط میکس میکس کی کنگی میری ہے حاضر سفین علی بحری جہاز میرا ہے جی آگے جی یہ ٹرینگل ٹھیک ہے حاضر محرات سفین علی بحری جی آسیہ والیٹ پرس پرس آپ کے لیے ہیں حاضر محرات سفین علی بحری جہاز حاضر یہ برس آپ کا ہے حاضر تین لکہ یہ آپ کے لیے ہے کیا مطلب ہے تین کا تیمینہ حاضر تین لکہ یہ انجیل آپ کے لیے ہے حاضر تین لکہ مطلب حاضر یہ انجیل آپ کا ہے حاضر نبات حاضر نبات نے لکہ یہ نبات پودے حاضر نبات کا یہ پودے آپ کا ہے حاضر سما کا لکہ سما کا مچھلی یہ مچھلی آپ کے لیے ہے حاضر ہی حاضر ہی سما 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 کیا سیارتوں کا ٹھیک ہے یہ لکا تو غالبن پشتوں میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ کوئی آسان ہونا چاہیے آپ کے لئے ٹھیک آگے پڑھیں سیارتوں کا ٹھیک ہے 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 ہزا ہودو کی یہ سنگھ آپ کے لئے ہے آپ کا ہے ہزا سندوک لکی یہ سندوک آپ کے لئے ہے ہزا سندوک کوکی یہ سندوک آپ کا ہے ہزا سریری لکی یہ بیڈ آپ کے لئے ہے ہزا سریرو کی یہ بیڈ آپ کا ہے ہزا لکی یہ گھر آپ کے لئے ہے ہزا لکی یہ گھر آپ کے لئے ہے ٹھیک ہے پشتوں میں لاکھا کیسے کہتے ہیں لاکھا کسی کہتے تھے میاں آپ کے لئے اسٹاد اپنا نا یار نہیں یہ الگ ہوسے 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 پشتہ آپ کو دونوں کو نہیں آتی نہیں نہیں لاکھا مطلب ہے کیسے سنگا کیسے یہ طرح ٹھیک ہے یہ مختلف ہوسے ہوسے ٹھیک ہے آگے تمہین فظائے پڑھیں آپ پانچ پڑھیں جی بانسی کی قسم میں چھوٹی اس کے لیے ہے مطلب کے لیے مطلب کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے کہتے ہیں چیک کو چیک یہ پیسے دینے کے لیے چیک ہوتے ہیں نا اس چیک کی بات ہوئی ہے چیک ہوتے ہیں نا اس چیک ہوتے ہیں چیک ہوتے ہیں نا اس چیک ہوتے ہیں ایک جملہ چھوڑ دی آسیہ آپ نے کیا مطلب ہے اوش اوش کا مطلب ہے گونسلا میں بولوں اوش کا مطلب ہے گونسلا ٹھیک ہے جیتے مینا سن کا مطلب ہے دانت ٹھیک ہے مطلب جیتے مینا جی جی آواز آ رہی ہے اچھا ہاں ذہن نکو لہو یہ کیش اس کے لیے ہے پیسے اس کے لیے ہیں جیتے مینا کے پڑھیں جیتے مینا کے پڑھیں جیتے مینا کے پڑھیں زیر بٹن جیتے ہیں حاضر زیر روہا یہ بچہ مجھے ہیں حاضر بیٹو لہا یہ گر اس کی لئے ہے حاضر بیٹو لہا یہ گر اس کا ہے حاضر تیف روہا یہ بچہ اس کا ہے جی آسیا حاضر لولو لہا یہ موٹی یہ موٹی اس کی لئے ہے حاضر لولو لولو لہا لولو لہا لولو لہا لولو لہا یہ موٹی اس کی ہے حاضر حاضر خیزا یہ جوتے یہ جوتے اس کے لئے ہے اس کے لئے ہے حاضر حاضر خزا حاضر جواز پاسپورٹ یہ پاسپورٹ اس کے لئے ہیں حاضر جواز حاضر جواز 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 حاضر یہ کمرہ اس کے لئے ہے حاضر 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 یہ کمرہ اس کا ہے ٹھیک صحیح مرد اور عورت کے لئے کیسے بولتے ہیں اور ٹھائٹ پرسن مرد اور عورت کے لئے کیسے بولتے ہیں آگے چلتے ہیں جیتے ہیں مینا پہلے تین سوال کتر ہے خرطوم میں تھا یا شار نیل پہ تھا یہ بھی ٹھیک ہے یہ کون سے پیج پہ ہے سوری سر نیکس پیج ہے ٹھیک ہے یا فندو کو سودان فی شار نیل ٹھیک ہے یوسف کے کمرے میں ٹیل فون دے نام حجرت یوسف کے کمرے کا کھیا نمت ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آسیا ٹھیک ہے یوسف کیا رکم دیا کمرے کے لیے غلط کیا رکم ہے غلط یوسف کے کمرے کا کیا پرائیس ہے اچھا پرائیس ہے کیا پرائیس تھا چالیس جنیہ تھا جی آسیا بتائیں اسکوٹ بھی میں چالیس جنیہ تھا چالیس 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 چلیس 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 میں نے کل بھی لاسٹ لیکچر میں آپ کو میں نے یاد کروائی تھی کچھ اشرون، سلاسون، اربعون، خمسون، ستون، سبون، سمانون اربعون یہاں ہے کہ جی اربعون جنیہ آگے اربعون جنیہ مازا یحمل یوسف امام مقابل ارتقبال مازا کیا کر رہے تھے یوسف ٹیبل کے سامنے ٹھیک ہے ریسپشن ٹیبل کے سامنے ٹھیک ریسپشن ڈیسٹ کے آگے یوسف کیا کر رہا تھا تو یامل کی جگہ ہم کیا لگا دیں گے پھر یامل کی جگہ ہم لگیں گے یکتبو یوسف امام مقابل استقبال ٹھیک ہے ایسیہ یکتبو یوسف امام مقابل استقبال مازا فی الحجرہ یوسف یوسف کیا کر رہے تھے کمرے میں مازا فی الحجرہ یوسف مازا کیا تھا کمرے میں یوسف کی کمرے کیا ہے کیا ہے کمرے میں تو سریر ٹھیک ہے مکتب صحیح اور ہاتھ ہاتھ ٹیلی فون ٹھیک ہے تو یوں کہیں ہی ہو جاتی یوسف ٹیلی فون مکتب سریر ہمام اس طرح کی سب چیزیں جو بھی تھی لگ دینا ٹھیک ہے آگے جی تیمینہ تیمینہ مازا آ رہی ہے جی جی پڑھیں اگلا سوال راب یا آشر فورٹین آچھا یہ بار ہوئی ہے سوری بار ہوئی ہے تو ہم کہیں گے تدریب سانی آشر سانی آشر سانی آشر اب بیر لیکو اب بیر ایکسپریس کریں آشر آنی سورت الارتیہ آنی اور تصویروں سے بجمع اکنم مکمل جملے آہ یعنی کہ نیچے دی تصویروں کے مطلق میننگفل جملے بیان کریں جی نمبر یوسف امام مکتب استقبال ٹھیک ہے یوں بھی کہہ سکتی ہیں یکتب جوسف بیتا کتا جی آسی آگے آپ تھے باتروم باتروم شروع شروع آزا ہمام ہمام کمرے میں ٹیلی فون ہے کمرے میں ٹیلی فون ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کمرے کا نمبر ایک سو پانچ ہے سوچیں میہ میہ و خمس ٹھیک ہے میہ و خمس میہ و خمس ٹھیک ہے تو کیا جملہ ہوگا دروازے پر کمرے کا نمبر ایک سو پانچ ہے رکم نہیں رکم رکم کو نمبر کہیں گے ہن جی رکم 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 و خمس ٹھیک ہے آگے رکم و خمس آگے میاں و خمسہ میاں و خمسہ ٹھیک ہے جی تدریب و سالسہ آشر تیروی مشکہ من فضلک عملہ البتاقتل آتیا وہ کہہ رہا ہے برہ مربانی نیچے دیئے گے کارڈ کو فل کریں نیچے دیئے گے کارڈ کو برہ مربانی پور کریں جی تیمینہ صاحبہ پہلے آپ پور کریں اپنے احساس سے اس کو پور کرنے کوئی بھی شائر کا نام لے لیں کوئی بھی گلی جگہ کا نام لے لیں ایڈریس کو انوان کہتے ہیں جی ایڈریس کو انوانو پشاور ٹھیک ہے شار نیل پشاور ٹھیک ہے الوزیفہ طالبہ ٹھیک ہے محل الملاد پشاور ٹھیک ہے 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 پہلا سال بتائیں سولہ سو کچھ بنتے ہیں سولہ سو میں تو کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتے تنار سے پہلے آپ مجھے اردو میں بتائیں کیا تاریخ ہے سال کون سے ایک منہ آپ مجھے سال بتائیں کون سی آپ کا سال ہے انیس سو چھیانوے ٹھیک ہے آپ اس کے اردو بھی کریں الف ٹھیک ہے و تیسو میاں الف و تیسو میاں تیسو میاں تیسا و ستا و ستا و ننٹی فائیف ہے پھر و خمسہ دیکھیں اگر ننٹی فائیف ہے تو پھر و خمسہ و تیسون الف و تیسو میاں و خمسہ و تیسون ننٹین ننٹی فائیف الف و تیسو تو اگر ننٹی سکس ہے تو پھر کہیں گے الف و تیسو میاں و ستا و تیسون سمجھا گی دی جی مہینہ مہینہ مہینے کا آگ مکمل کرنے اس کو اچھا پھر چیسو تو خمسہ و اشنون ٹھیک ہے اور مہینہ نو فیمبر اس کو کہتے ہیں نو فیمبر جی آسی ہے آگے اس کو مکمل کریں تیمینا رقمال خودت خندک ہوتل میں خمی کا نمبر میاتا خمسہ ٹھیک ہے رقمال جواز پاسپورٹ کا نمبر پاسپورٹ کا نمبر میاتا خمسہ ٹھیک ہے اجنسیا پاکستانی ٹھیک ٹھیک ہے پشاور ٹھیک ہے جی تمینا اب آپ اس کو پور کریں اب آپ پور کریں پیکٹس کریں آسیہ الانوان دشاور دشاور ہر وزیفہ طالبہ محل میلاد خوابی زیدہ تاریخ البلاد یہ بڑا لمبا یہ تاریخ البلاد آپ پورا سمجھ چکی ہیں آپ نے اس کو آل کیا تھا تو آج آپ کو ٹیسٹ ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ بھی آیا کی نہیں آیا آپ کو نے کافی دل لگا کے سمجھا دی تو مسئلہ ہے نسانا تو تاریخ البلاد تو یہ آپ کو میں نے پورا سمجھایا تھا تاریخ البلاد کیسے آپ نے بتایا میں ایک دفع داؤں گا فرض کیا آپ کی ریٹ نینٹین نینٹی ٹو ہے مسال کی طور پر تو آپ نے کہنا ہے پہلا ون تھاؤزنڈ ہے نا ون تھاؤزن نینٹ نینٹی ٹو تو آپ کہیں گے الف پھر ہے نین ہنڈڈ تو آپ کہیں گے الف و تیسو میہ الف و تیسو میہ پھر ہے نینٹی ٹو تو آپ ٹو کو کہیں گے اسنان و اسنان و نینٹی کو کہتے ہیں تیسون تو و تیسون تو یوں پڑھیں گے الف و تیسو میہ و اسنان و تیسون ٹھیک ہے تیسو میہ و تیسون تیسون مطلب ہے نینٹی نینٹی آپ کوشش کریں اپنے بارے میں رب نیکس لانو چلے چلے نیکس لانو چلے 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 رکم 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 ٹھیک ہے ہوتر میں ہوتر میں کا کمرہ نمبر کیا ہے کمرہ نمبر واحد ٹھیک ہے رکم جواز کیا نمبر ہے جواز کا اسنان جواز کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیشنلیٹی تو باکستان ٹھیک ہونوان 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 درہ خیبر پشاور ملے مردین ایک مطلب پڑھو ان جمرہ کو جو نیچے دیئے ہیں تیز آواز سے وقتبو ہا اور لکو مردین سودان ٹھیک ہے سودان کا ہوتل موری ہاں کیا مطلب ہے اس کا موری مطلب کمفورٹیبر ٹھیک ہے تو سودان کا ہوتل کمفورٹیبر ہے یوسف کے لیے ہجرہ لے شخص واحد یوسف کا کمرہ کمرہ ایک شخص کے لیے واحد ٹھیک ہے یوسف اس کمرے میں ہے جو ایک شخص کے لیے ٹھیک ہے چھتے یوسف یہ قطول بیٹوہ قطول خندود یوسف لکھ رہا ہے بیٹاکت الفندوق ہوتل کا کارڈ یوسف ہوتل کے کارڈ میں لکھ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے آنگے وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اسم یوسیف یوسیف سکوڈان عزیفہ طالب الجنسیا پاکستانی مرد کے لئے ہوگا پاکستانی پاکستانی خمسہ سبہ سمانیہ تیسہ ٹھیک ہے اگلے سفر پہ درسلخامی پانچوں سبق انشاءاللہ پاکستانی